ان کے ایک بجو ہے نمس کرنا ہو راشد بلٹن کے شروعات آج کی بڑی خبر سے کریں گے دلی سے سٹے گرداؤں میں ایک ٹھکے دار نے سوسائیٹ سے پہلے ویٹس اپ پر اپنے ڈیپ سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا اور اپنے زمگی ختم کر لی آپ کو پوری کہانی بتائیں گے لیکن پہلے آپ ایک شخص کا ڈیپ سٹیٹمنٹ لائف دیکھئے کہہ دلواتی ہے میں بہت پریشان ہو رہا ہوں دو سوارے آدمی آرہے ہیں لٹنے کے لیے فون پہ دھنکیاں دیتے ہیں اس کے ماں فون پہ دھنکیاں دلواتی ہے اب انہوں بیٹی کے فون پہ وہ دھنکات تھے میں بہت پریشان ہو لیا ہوں اور میرے بہتہ کارم تینیشا اور اس کی ماں لکشنی دے گی ہے میں نے ایک لائٹر لکھے گاڑی کے ڈیس بورڈ میں ڈالا ہے کہ رپیار نکار کے پولیس کو دے دینا کوئی دھنڈا کرنے آرہے ہیں میرے بس کی دھنڈا کرنے لیے میں آٹھ پیشنٹ ہوں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دو سال سے تمہارے میں دھنکیاں ہو آئے ہیں باقیوں پولیس دیکھے گئے اور پبلک دیکھے گئے میں بہت پریشان ہو رہا ہوں دو سوارے آدمی آرہے ہیں لڑنے کے لیے فون پہ دھنکیاں دیتے ہیں اس کی ماں فون پہ دھنکیاں دلواتی ہے اپنے بیٹے کے فون پہ دھنکات تھے ہیں میں بہت پریشان ہو لیا ہوں اور میرے بہت اکاروں تینیشہ اور اس کی ماں لکشنی دے دی ہے میں نے ایک لائٹر لکھے گاڑی کے ڈیس بورڈ میں ڈالا ہے کہ پولیس کو دے دینا کوئی دھنڈا کرنے آرہے ہیں میرے بس کی دھنڈا کرنے لیے میں آٹھ پیشنٹ ہوں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دو سال سے تمہارے میں دھنکیاں ہو آئے ہیں باقیوں پولیس دیکھے گے اور پبلک دیکھے گے تو آپ نے اس کی کھڑا کرنے لیے میں آٹھ پیشنٹ ہوں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دو سال سے تمہارے میں دھنکیاں ہو آئے ہیں باقیوں پولیس دیکھے گے اور پبلک دیکھے گے تو آپ نے سنیا اب آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں پیشن سچھکے دار گرزاؤں کے سیکٹر نو میں رہنے والے محیش کے دونوں بیٹے انجینئر ہیں محیش کو سوسائٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق ان کی چھوٹے بیٹے کی پتنی اور اس کی ماں محیش کو پریشان کرتی تھی جسے آجیز آ کر محیش نے خود کی لائسنسی ریولور سے گولی مار لی لیکن سوسائٹ سے پہلے محیش نے اپنا بیان ووٹس اپ پر دوستوں کو بھیج دیا پولیس کو ایک سوسائٹ نوٹ بھی ملا ہے ایک بار پھر آپ بیٹھ سٹیٹمنٹ لائیو دیکھئے میں بہت پریشان ہو رہا ہوں دو سبار آدمی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے فون پہ بھی دھنکیاں دیتے ہیں اس کی ماں فون پہ دھنکیاں دلواتی ہے اپنے بیٹی کے فون پہ بھی دھنکات تھے میں بہت پریشان ہو لیا ہوں اور مہی بہتہ کارم تینیشا اور اس کی ماں لکشن دے گی ہے میں نے ایک لائٹر لکھے گارڈی کو ڈیس بورڈ میں ڈالا ہے کہ پر ایک نکال کے پولیس کو دے دینا وہ جنگڑا کرنے آ رہے ہیں میں نے بس کی جنگڑا کرنے گی ہے میں آرٹ پیشنٹ ہوں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دو سال سے دنک میں دنک کیا ہوا ہے باقی اور پولیس دیکھے گی اور پبلک دیکھے گی دیکھا کہ ہریانا کے گرگاؤں زلے میں ٹھیکے داری کرنے والے ایک شخص نے خود کو گولی مار کر آتنا تیہ کر لی اپنی بجان دونے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو میسج کے ذریعے دوستوں کو بتایا کہ وہ پرشان کیوں تھا اس پورے معاملے پر گرگاؤں پولیس کا کیا کہنا ہے دیکھئے چھوٹے پتر کے ساتھ ان کے سسران والے کے ساتھ ان کا منگ مٹاو تھا اور اس نے اسی منگ مٹاو کے ساتھے باثروم میں اپنے گھر کے باثروم میں اپنے لائسنسیری آنگل سے آدم بدیا کر لی اور اس کے بعد اس سے ایک سوسائیڈ نوٹ میں ملا جس میں اس نے اپنے اتر بدھوں اور اس کی ماں پر تلزان لگا ہاں کی تن کرنے کی وجہ سے میں آتنا پکر رہا ہوں انڈیا نیو سوالہ تا راج ورمہ میرے ساتھ گرگاؤں سے فرن لائن پر موجود ہے اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ میں راج ورمہ مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھائیے کیا پولیس نے ابھی تک بیٹے اور بہو کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے اور اس پورے معاملے میں مجھے یہ سمجھائیے کہ کن حالاتوں میں مہیش کی ڈیڈ باڈی ملی ہے پولیس کو یہ سمجھائیے اور کس طرح سے بعد میں مرد گھوشت کیا گیا اور پولیس کی شانبین ابھی کہاں تک پہنچی ہے آدھے کہ منگلوار شام کی یہ گھٹا ہے گرگاؤں کے سیکسر نو میں مہیش جو کہ ٹھیکیرائی کا کام کرتے ہیں قریب پچپن سال ان کی عمر ہے دو بیٹے ہیں ان کے چھوٹا بیٹا گرگاؤں ہی رہتا ہے جبکہ جو بڑا بیٹا ہے وہ انگلین میں رہتا تھا شام کو یہ سوچنا ملی منگلوار کو کہ انہوں نے خود کو گولی بار کر آتھمتیا کر لیا ہے اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی باڑی کو کبجے ملیا اور جو کانومی کاروائی تھی جو آتھمتیا جو کی تھی اس کو لے کر وہ کاروائی شروع کی لی لیکن کل یہ ویڈیو ہے جو ویڈیو ہے سوچائک ویڈیو جو ان کا سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ کاروائی آگے بڑھی ہے مہیش جو ہے انہوں نے اپنی آتھمتیا سے پہلے خود یہ ویڈیو پنایا اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو انہوں نے ورسپ کے ذریعے بھیج دیا تھا جو ان کے بڑے بیٹے انگلینڈ میں رہتا ہیں انہوں نے شکایت مہی سے ایمیل کر گرگاؤں پولیس کو دی ہے اسی کے آدھار پر اس ویڈیو کے آدھار پر جو ان کی چھوٹے بیٹے ہیں ان کی پتنی اور ان کی ماں کے خلاف تو چھوٹے بیٹے کی پتنی آخرکار کیوں ڈرانہم کر رہی تھی مہیش کو جو ابھی سامنے آیا ہے جس طرح سے یہ پوپرٹی کا بیواد بھی سب سے کے بیچ بتایا جا رہا ہے جو مہیش ہے جو ٹھیکرہ ہے ان کا لگاوہ اپنے بیڑے بیٹے کی طرف یہ بات کو لے کر بیواد کافی سمیتے چل رہا تھا یہ وجہ بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی پتنی بہت بدون کو لگاتا پریشان کر رہی تھی ٹھیک ہے راج برمہ آپ کا شکریہ ہے تو ہریانہ کے گلگاؤں ظلم میں چھکے داری کرنے والے ایک شخص نے خود کو گولی مار کر رات ماتیا کر لی اپنی جان دینے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو میسج کے ذریعے دوستوں کو بتایا کہ وہ کیوں پریشان تھا یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہا ہے معاملہ گلگاؤں کے سیکٹر نو کا ہے جو ہاں کے رہنے والے پچھ پنس سال کے مہش ٹھیک داری کا کام کرتے تھے اور منگلوار کی رات اپنے گھر میں ہی اپنی لائچنسی ریولور سے خود کو گولی مار کر آدمتیا کر لی گولی کی آواز سن کر پولوسی گھر کے اندر آئے جب سب ہی نے کپنے میں جا کر دیکھا تو وہاں میں مہش کی خون سلط پر لاش پڑی ملی حالانکہ آدمتیا کا معاملہ درج کا لیا گیا تھا لیکن اب یہ ویڈیو ووٹس اپ کے ذریعے پولس کو بھی بلا ہے اس ویڈیو کے بھی جانچ کی جا رہی ہے پولس سے معاملہ درج کا لیا ہے پولس اب گہنتہ سے وعدات کی جانچ پلتال کر رہی ہے